بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ وائٹی فارملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو تاہرہ سٹیچنگ آئیڈیا تو آج کے ویڈیو میں تھری بہت ہی خوبصورت سے ڈریسز جو ہیں ان پر کیکیٹ ڈیزائننگ جو ہے وہ شیئر کروں گی جس سے آئیڈیا لے کے آپ بھی اپنے ڈریسز جو ہیں ان کو بنا سکتے ہیں خوبصورت تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوں ڈریس نمبر ون جو ہے اس کو میں کرتی ہوں اوپن اور دیکھتے ہیں جی اس کی ڈیزائننگ تو فرسٹ نمبر پر میرے پاس جو ڈریس ہے یہ والا ہے اور اس کی نیک لائن کے اوپر کیکیٹ ڈیزائننگ جو ہے اس کی فل کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹیٹ ہے تو وہاں پر دیکھ سکتا ہے بورڈر کے ساتھ اس کی نیک لائن جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور آور لائپ اسٹائل میں اس کی نیک لائن تیار کی گئی ہے اس کے نروا یہ ہے اس کے بورڈر بورڈر کے اوپر جو ہے دوری سے ہی یہ فلوور بنائے گئے ہیں سینڈر لوپ جو ہے وہ بڑھا ہے سائیڈوں والے چھوٹے ہیں اور اس کو بہت اچھی فنشنگ کے ساتھ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے یہی جو اسی طریقے کے لوپ جو ہے اس کی فرنٹ سائٹ کے اوپر بھی لگائے گئے ہیں یہاں پر سلیوز کے اور سلیوز جو ہیں اس کو فکس کرنے کے لئے اس کو فیشن پٹی کو میں نے جو ہے وہ یوز کیا ہے تاکہ اس کی جو فنشنگ ہے وہ اچھے طریقے سے آ جائے فیشن پٹی لگانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ڈیپسز جو ان کو سٹیچ کرواتے ہیں یا خود کرتے ہیں تو اس کی فنشنگ اچھی آئے اور اس سے جو ایکسٹرا تھریٹ وغیرہ نہیں نکلتا ہے اور ہمارے کپڑے جو ہیں وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں اس کے علاوہ شیرٹ کے چوک جو ہے وہاں پر میں نے سلیٹ لگائی ہے اس سے ہمارے چوک جو ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور یہاں سے بھٹتے نہیں ہیں اس شیرٹ کے ساتھ جو ہے وائٹ کلر کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے لئے جو میں نے فیبرک لیا تھا وہ بھی پنٹیکس کے لئے وہ بھی سیم وائٹ کلر کا ٹراؤزر جو ہے اس کا تقریبا نیچے کی طرف سے اس کو رکھا گیا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر پنٹیکس بھی وائٹ کلر کے ہیں اور اوپر جو ہے ایک وائٹ کلر کی لیسٹ یوز کی گئی ہے یہاں دیکھیں اس کی سلائی جو ہے اس کو درپائی کے ساتھ جاؤیا ہے فنشنگ کے ساتھ کمپلیٹ کیا گیا ہے اوپر جیسے ٹراؤزر کے اوپر لاسٹک ہوتا ہے ویسے ہے سائیڈ سلائی والا اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے نیکسٹ یہ ہے میرے پاس ڈریس یہ بھی سفائر کا بہت ہی خوبصور جو ہے ٹو پیس ڈریس ہے یہاں پر جو ہے اس کو کور بازو کی شیف دے کے یہ تیار کیے گئے ہیں جس کو ایل شیف بھی کہتے ہیں اس کی مکمل کٹنگ کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں وہ لوگ جو انٹرسٹیڈ ہیں سیکھنے میں تو وہاں سے یہ والی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس کی سائیڈ چاک کے اوپر جو ہے میں نے ٹراؤزر کا فیبرک جو ہے وہ فیشن پٹی کی طور پر یوز کیا ہے نیچے والی سائیڈ پر جو ہے جس یہی فیبرک کے ساتھ اس کی فولڈنگ کی گئی ہے اور یہاں پر چکور بازو کے لیے جو میں نے فیبرک یوز کیا تھا سیم جو جیسے یہ فرنٹ سائیڈ پر ہے نا سیم ویسے ہی اس کو بیک سائیڈ پر بھی ایزا ڈزائن جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے شرٹ کی فرنٹ سائیڈ پر ایسے بلیک انٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور یہاں سے جو ہے ایک سائیڈ پر اس کے بٹنوں کا جو ہے وہ بنائے گئے ہیں یہاں پر جو ہے تقریباً فور انچ فیبرک فرنٹ سائیڈ سے شوڑ کے ایک پٹی جو ہے وہ ٹراؤزر فیبرک کی ہی لگائی گئی ہے اس طریقے سے بھی اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے آپ ڈزائن کر لیں تو ہمارا ڈریس جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی لیسز وغیرہ جو ہے ایڈ نہیں کی گئے ہیں جس ٹراؤزر کا فیبرک جو ہے اسی سہی شرٹ کی فلڈ ڈزائننگ ہے آج کل مہنگائی کے دور میں عام طور پر جو ہے اس طرح کے سیمپل ڈریسز ہوتی ہیں گرمے پہننے والے اس کے اوپر جو ہے لیسز وغیرہ لگانے کے بجائے اس طریقے سے ڈزائننگ کی جا سکتی ہے یہاں پر پہ ہے میرے پاس ٹراؤزرہ ٹراؤزر جو ہے اس کے بوٹم کے اوپر جو ہے میں نے تقریباً ٹو انچ جو ہے وہ فیبرک کو فولڈ کیا ہے اور یہاں پر جو ہے اس کو ڈبل فولڈ کیا ہے میں نے سیمپل اس کو فولڈ کرنے کے بعد اوپر جو ہے ٹری پنٹ ایکس اس طریقے سے ڈالے گئے ہیں اور ٹراؤزر کے اوپر درپائی کی گئی ہے جس سے اس کی ڈزائننگ جو ہے وہ کافی اچھی لگ رہی ہے نیکسٹ میرے پاس یہ والا سپائر کا ڈریس ہے اور یہ بھی بہت ہی خوبصور جو ہے اس کے سٹیچنگ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سائٹ بیلٹ فالی شلوار جو ہے وہ سٹیچ کی گئی ہے اس کی فرنٹ سائٹ پر بھی اس طریقے سے چونٹ ہے اور اس کی بیک سائٹ جو ہے وہاں پر بھی چونٹ ہے اس طریقے سے سائٹ پر آپ کو نظر آئیں گی کافی زیادہ چونٹ کے ساتھ جو ہے یہ سٹیچ کی گئی ہے دو سلائیوں والا اس کے ساتھ پانچہ ہے اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں اس کے اس کی جو شرٹ ہے اس کی ڈیزائننگ شرٹ جو ہے اس کے اوپر بھی ڈیزائننگ جو ہے بور پائپنگ کے ساتھ اس کی نیک لائن جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے یہاں پر جو ہے اس طریقے سے تری تری جو میلر ہیپ وہ لگائے گئے ہیں اور یہ بھی بنے بنائے جو ہے وہ مارکیٹ سے مل جاتے ہیں میں نے بنے بنائے ہی یہ لیئے تھے اگر آپ کو بنانے آتے ہیں تو آپ خود بھی بنا کر اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں باقی یہاں پر اس کے دامن کے اوپر یہاں پر فیشن پٹی کے طور پر محرون کلر کا فیبرک اس کو یوز کیا گیا ہے یہاں پر اس کے فراور کے حساب سے یہ کلر بہت ہی زیارہ جو تھا اس کے اوپر اچھا لگ رہا تھا باقی اس کے دامن ہے اس کا پہلے ہی پرنٹ بہت خوبصورت ہے سلیوز جو ہیں اس کی فرنٹ سائٹ کے اوپر اس سے ٹرائنگل بنا کر لگائیں گے ہیں اور ان کو بھی فنش کے ساتھ لگایا گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پہنا ہوا سلیوز جو ہے وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت آپ اس طریقے سے سائن کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا مجھے ہمیشہ آپ کے پیڈبیک جو ہے اس کا انتظار رہتا ہے اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال تھینکس پر وچنگ اللہ حافظ